بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شاہد جمیل رانا ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے رائٹ فوریس کے نام سے یہ سفر سٹارٹ گیا تھا آئے ان سے پوچھتے ہیں اپنے رائٹ کے بارے میں اپنے سفر کے بارے میں جی شاہد بھائی سر تینکیو ویری مچ پہلی بات یہ ہے میں چھوٹا سا انٹر اڈکشن کرا دوں کہ میں ٹور گائیڈ رہا ہوں اور ایٹی سک سے اس علاقے میں آ رہا ہوں تو میرا یہ تھا کہ نائن الیون کے بعد ٹوریزم بہت ڈسٹرپ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ کیسے ہمیں ٹوریزم سے اس کام پرموشن والے لوگ ہیں تو میں نے تو اپنا ملک نہیں چھوڑا اور پھر جب نائن الیون کو زلطہ دایا اور رہی سے ہی کسر نکل گئی لیکن لاس سکس سیون یا سے بم دماغوں پر کافی کنٹرول ہوا ہے ایجنسیز نے فوج نے پولیس نے رہے ہیں سب نے بہت کام کیا اور آج بھی ہو رہا ہے تو جس کے بعد سے آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اکیلے نکلا جائے کیونکہ لوگوں میں فیر آ چکا تھا لوگ گریٹ نہیں کرتے اسلام دعا نہیں لیتے برے لوگ نہیں ہیں ڈر گئے تھے تو اس خوف کو دور کرنے اکیلہ نکلا تھا اور میں نے سٹارٹ جب کیا تھا تو میرے پلان بھی سکسٹی ڈیوز لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے پیار اتنا دیا رسپانس اتنا ملا اس میں لوگوں نے فالو کیا میرا مقصد ہیرو بنانا نہیں تھا میرا مقصد تھا اویرنس لانا میں جو ہم سکسٹی میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ یوز میری چیزوں کو دیکھے اور اپنے تجربے کے ساتھ اس کو مکس کر کے فالو کرے تو پاکستان کے پاس تو چار موسم ہیں پاکستان چار موسموں کا مطلب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ کے پاس پہاڑ ہیں آپ کے پاس دریاں ہیں آپ کے پاس گندارہ آرٹ ہے آپ کے پاس ٹاپ کی ماؤنٹنز ہیں اور پھر آپ کے پاس جو ویلیز ہیں ان کے رچ کلچر موجود ہے تو میرا یہ ایک کوشش تھی کہ میں نکروں کیونکہ میں نانات میں دیکھتا تھا کہ لوگ گن بار ڈالتے ہیں ٹورس کورا پھیکتا ہے لیکن وہ پورے لوگ نہیں ہیپٹ ڈیویلوپ ہو چکی ہے بلکل اس ہیپٹ کو ختم کرنے کے لیے میں مارکٹ میں آیا بزاروں میں پھرا لوگوں کا پھیکا ہوا گن ڈٹھایا کبھی پاکٹ میں ڈال لیا کسی نے سوری کہا دیا کسی نے مو بول لیا لیکن آج اس کا نتیجہ یہ ہو کہ دو سال پہلے چاہ میں خنجاب پاس گیا تھا تو یقین کریں لوگوں سے زیادہ کورا نظر آتا تھا لیکن آج میں کیا آج بھی میں نے کورا ٹھایا میں ساتھ پانچ لڑکے عورتے اور ارسنان ہے اس کا نام ہے بلال یہ لوگ مجھے چھے ماہ پہلے ہیں ایف سیون میں ملے تھے صحیح انہوں نے کل کہا کہ ہم حضرت خنجاب پاس چلے تو وہاں جا کے جب ہم نے دیکھا تو اتنا گند نہیں تھا تو چیزیں چیزیں چینج ہو چکی ہیں اور پھر آپ کے پاس اتنا پیارا جب یہاں پہ میں جس طور سے بھی ملا ہوں صحیح انہوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو انہوں نے کہا یہاں پہ اخلاق کی انتہا ہے تو یہ پڑے خوشی کی بات ہے یہ حنزہ کے بارے میں یہ تاثرات کہ حنزہ والے اس سے دو سال پہلے مجھے دوست کہتے تھے ہوتلوں لے کہ رانا صاحب گند بور ڈالتے اس پہ کچھ بولیں لیکن مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ نہیں بدلتے تو انہوں نے دکان کے باہر ڈپے رکھنے شروع کر دیئے آج آپ بازار دیکھیں تو آپ کا بازار کنبہ نظر نہیں آتا سو میسج بھی یہی تھا کہ ہم مکس ہو جائیں ہم گریٹ کریں ہم اپنے ملک کو اپریشیٹ کریں چار موسموں کا ملک ہے آپ ہنزہ میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ہر طرح کا فروٹ موجود ہے ہر طرح کا فروٹ ہے درائی فروٹ ہے اور سب سے بڑی بات زندہ در لوگ ہیں لٹریسی ریٹ زیرو ہے ہر بچہ انگلش بولتا ہے ہر بچہ اخلاقی ہے دنوں ہاؤ ٹو ٹاک اور اپنے ٹائنیز روڈ ہونے کے باوجود بھی لوگ کمپرومائز کرتے ہیں گاڑیوں کو رستہ دیتے ہیں تو یہ پہلے اچھی بات ہے حالت جی جی بولے آپ کا آنے والے ٹورسٹ کے لیے میسیج اور اس ایریا کے بارے میں میرا ٹورسٹ کے لیے میسیج ہے کہ میں پہلے باتوں کے ٹورسٹ کو سلوٹ مارتا ہوں جنہوں نے نوردن اریا ناران گاغان قتل سنٹوڑا مری قتل سنٹوڑا اس علاقوں کا روک کیا جی بی کا روک کیا تو میسیج ان کے لیے کہ آپ بڑے پیارے لوگ ہیں بس سوڑا سا انوارمنٹ کا خیال رکھیں جو سب سے ضروری چیز ہے لاہور کو لاہور رہنے دیں ہنزہ کو لاہور نہ بنائیں کراچی کو کراچی رہنے دیں کراچی کو ہنزہ نہ بنائیں سو یہاں آگے کلچر کو انڈسٹینڈ کریں اور ان سے پیار کریں تو خدا کی قسم آپ دیکھ لیں کہ میں اتنی حرصے سے آتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں چونکہ گائیڈ رہا ہوں تو ہر ہوتلی ریزر سے بیٹھاتا ہے میری کوشی ہوتی میں پرموٹ کروں تو مجھے تو نہ یہاں کے فکر ہوتی میں کھاؤں گا کہاں پہ اور سوں گا کہاں پہ سو آپ آئیں آپ پیار کریں یہاں پہ لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹھرایا لاہور والوں کو اور جس کے لئے میں دونوں آتوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا آج دیکھ رہیں کہ کراچی سے لاہور سے ملتان سے دنیا سے ٹوریسٹ آ رہا ہے and this is very nice خدا کی قسم آپ یقین کریں میں اتنی خوشی ہوئی مجھے دیکھے ٹوریسٹ کو خوشی تھے میری آنکھوں میں ہنسو آ گئے کس دن کا انتظار تھا صحیح کیونکہ پہلے ہمارے ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ راہ ہے کٹی سکس میں فارن ٹوریس پہلے چروع اور ڈیمیسٹک بار میں جس کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھ لیں کہ آج جو میسٹک بار میں امپروو ہوئے تو آپ جگہ جگہ ریسٹورٹ کھل گئے ہیں کیمپ سائٹس کھل گئے ہیں کیمپی شاپ کھل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ینگ بچوں کے لیے روزگار نکلایا ہے ہر بچہ خوش ہے شاید ہے آپ کی پرامن سفر میں کوئی فانی مومنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہیں اس طرح فانی مومنٹ لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں مانسرے سے گزر آتا تو ایک بچہ ملا جو ملٹان کا تھا ویل ڈریس تھا وہاں پہ ہوتل میں کام کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے چاہچا یہ کیا فلم ہے تو میں نے کہا پڑھ لے اب وہ پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا کہتا پڑھ بھی لوں گا تو اپنے مو سے بتا میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے تو وہ اس سے دوستی ہو گئی اس کا پڑھ لے ایک ایک فکرے کا مطلب بتایا تو آپ یقین کریں وہ ٹھیک دن وہ مجھے بائے فورس پائیونڈر ڈوپیز لیتا رہا کہ اس کا پیٹرول نلوائیں گے میں نے نہیں لیا لیکن کہتا ہے میں نے کہا تو کھانا کلا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نان حلیب کھایا صحیح تو یہ دیکھیں یہ لوگ شیئر کرتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی بوتل بلاتا ہے کوئی کھانا کھاتا ہے میرا کام کیا تھا سماجی کام کرنا لوگوں کو جھوڑنا خصا نہ کریں پوڑا نہ پھینکے اون کریں اس میں لوگ کو اشارے نہ کٹیں موبائل کا استعمال بائک پر نہ کریں اگر آپ اسی ہزار کی بائک لے سکتے ہیں تو آپ چار ہزار کی ہلمٹ بھی لے سکتے ہیں تو اس کے لیے خیر کوئی نہیں یہ کھوپڑی بزار میں نہیں ملتی تو بلکی یہی ایڈوائزہ کہ یہاں ہیں اور خوش رہیں یہاں پہ نتنگ لائک اٹ میں آپ کو بتا ہوں شاید بھائی آپ نے ٹوریسٹ کے لیے آئیڈیاز دی یا آپ نے ایڈوائز کیا سیزیشن دی آپ گلگٹ بلتستان سپیشل ہنزہ اس میزبان کو طور پر ٹوریسٹ کے لیے ان کے لیے کوئی پیغام یا میسیج اس میں ان کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ پہلی بات ہم نے کل بڑا اس پہ ذکر کیا کہ ہنزہ بدل گیا جب ہم پہرن ٹوریسٹ کے ساتھ آتے تھے تو ہم لوگ دس بجے یہاں پہ سو جاتے تھے دس یارہ بجے بازار بند ہو جاتے تھے تو آج ہنزہ رات کریمہ بار رات دو بجے تک جاگتا ہے تو میسیج یہی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں ہم لوگوں میں تھوڑی سی ہی بیٹس گلت ڈیویلپ ہوئی ہے کوڑے کی تو آپ لوگ بھی برداشت کریں آپ میکسیمم ڈس بین رکھیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب میکسیمم آپ ڈس بین رکھیں گے تو کوئی کودا نہیں پھیکے گا اور پلائٹلی رہے لوگوں میں اور تورسٹ اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں تو آپ پیار پنجاب کے لوگ پاکستان پورا ہسپیٹالیٹی میں مشہور ہے بلکل سر تو بس یہی ہے کہ آپ میکسیمم ڈس بین رکھیں اور اور اکومنٹیٹ کریں اور میں بہت خوشی یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا جیسے میرے گھر میں میلا لگیا تو میرا گھر ٹوریزم ہے میں نے وائک پہ وازیہ لکھا میرا گھر پاکستان تو آپ دیکھیں کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے پھر رہے ہیں کوئی پکر نہیں ہے رات کے دو بجے موسم اچھا ہے گر بھی نہیں ہے موسم اچھا ہے انوارمنٹ اچھا ہے لوگ پیار کرتے ہیں لوگ آپ یقین کریں کہ آئم سو ہیپی اور میں آپ لوگ بس یہ کہوں گا کہ کیپ اٹھا جو مرال آپ لوگ جھوٹ ہسپیٹالیٹی آپ لوگ ٹویسس کو دے رہے ہو اس کو کیپ اٹھا سائیت تینکیو ہری بچ چھوٹے بھائی سار تینکیو سو بچ بات کر کے بہت اچھا لگا